علم جاری کے موزز دوستو میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا موزز شروع کرنے سے قبل آپ سے تہہ دل سے غزارش ہے کہ ہمیں اس ویڈیو کو پانسو لائک ضرورتیں تاکہ ہم حوصلے کے ساتھ آپ کے سامنے معلومات سے بھرپور ویڈیوز لاتے رہیں دوستو علم جاری کی ٹیم کو ایک ویڈیو بنانے کے لیے بے شمار کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ ہمارا ساتھ دیں اور ویڈیو کو پانسو لائک دے کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں اب چلتے ہیں موزز کی جانے دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفعہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعثت کے درمیان جو زمانہ گزرا وہ قدیم فرقوں یا جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے ناظرین عرب جاہلیت میں چونکہ مختلف فرقے رائج تھے اس لئے ان کے اقائد میں بھی اختلاف تھا جس فرقے کا جو دین تھا اسی کے مطابق اس کے عقیدے تھے لہٰذا ہم ہر فرقے کا مختصر حال الہدہ الہدہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے اور دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون شخص تھا جس نے زمانہ قدیم میں سب سے پہلے بدپرستی کی بنیاد رکھی تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہدین فرقے کی اس فرقے کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے بدپرستی، قتل اولاد، وادینات وغیرہ، امور منکرہ اور ان تمام بدعات سے جو عمرو بن لخی خزائی نے نکالی تھی سخت متنفر تھے یہ لوگ موہد اور حنفہ یعنی تابع ملت ابراہیم علیہ السلام کہلاتے تھے دوستو اگرچہ پورے طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین کامل و مکمل محفوظ تھا یا نہیں لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر پورا پورا امان رکھتے تھے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے ان کے اشاروں قصائد اور خطبہ توحید سے پر ہیں نیکی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے اور ہر ایک بدی سے بچتے تھے دوستو جاہلیت کے بعض فرقے ستارے پرست تھے بنی تمیم کے بعض اشخاص دبران کو پوچھتے تھے اور لخم اور خزائیہ اور قریش کے باعث قبائل شیرہ کو شیرہ کے پوجھنے کی بدت سب سے پہلے ابو کبسہ نے نکالی تھی اس کے علاوہ دوستو جاہلیت کے بعض قبائل چاند اور سرش کو بھی پوچھتے تھے اس کے علاوہ دوستو عرب کے بعض دیہات میں مجوس آباد تھے یہ لوگ آپ کو پوچھتے تھے اور ماں بہن بیٹی وغیرہ محریمات عبدیہ سے نکاح جائز جانتے تھے اس کے ساتھ ساتھ دیہات کے بعض طائفہ فرشتوں جنات کو بھی پوجھا کرتے تھے دوستو یہاں بات کریں گے ایسا فرقہ جس کا نام تھا زنادگا یہ فرقہ جہان کے دو خالق مانتا تھا ایک خیرہ نور کا اور دوسرا شرر ظلمت کا قریش میں کچھ لوگ زندگ تھے جنہوں نے اس مذہب کو حیرہ سے لیا تھا حیرہ چونکہ بلاد فارس میں واقعہ تھا اور اس میں جو عرب رہتے تھے وہ یا پارسی دین رکھتے تھے یا عیسائی پس جو عقائد حیرہ سے محفوظ ہوں گے وہ لا محالہ پارسی ہی ہوں گے پارسیوں کے قائد میں سب سے مقدم یقیدہ ہے کہ وہ خیر اور شر کے علیدہ علیدہ دو خالق مانتے ہیں اس لئے ہم نے اس فرقے کا یہ عقیدہ لکھا ہے کہ وہ دو خالق مانتا تھا اب دوستو بات کرتے ہیں سابعین فرقے کی یہ وہ قوم تھی جس سے رئیس المخدین سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قواقب پرستی میں مناظرہ کیا اور ستارہ اور چاند اور سورج کے چھپنے سے ان کو قائل کیا تھا کہ یہ چیزیں معبود بننے کی قابلیت نہیں رکھتیں دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر سابعین کی دو قسمیں تھی ہنفا اور مشرقین ہنفا وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے مہددین میں گزر چکا ہے مشرقین سبیہ سیارہ اور بارہ برجوں کو پوچھتے تھے سبیہ سیارہ، شمس، قمر، زہرہ، مشتری، مریخ، اطارت، زہل کے لیے انہوں نے علیدہ علیدہ حیکلیں بنائی تھی جن میں ان کی تصویریں تھیں ان ستاروں کے لیے ان کے ہاں خاص خاص عبادتیں اور دعائیں مقرر تھیں اس کے بعد دوستو جاہلیت میں بعض قبائل دہریے بھی تھے جو خدا اور جزائے عمال کے منکر تھے اور عالم کو قدیم مانتے تھے اب دوستو بات کرتے ہیں بدپرستی کی جو کہ آج بھی قائم ہے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ بدپرستی زمانہ قدیم میں سب سے پہلے کب اور کیسے شروع ہوئی ناظرین حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں سکونت اختیار کی وہاں ان کی نسل اس کسرت سے پھیلی کہ مکہ بھر گیا اور انہوں نے ایکہ کر کے ان عمالی کو جو مکہ میں رہتے تھے وہاں سے نکال دیا اس پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد مکہ میں نہ سما سکی اور مکہ میں جب کوئی غیر نہ رہا تو خود ان میں آپس میں اداوتیں واقع ہوں اور خانہ جنگیاں ہونے لگیں بطور پتھروں کی پوجہ کا سبب یہ ہوا کہ خانہ قابہ کی تعظیم اور حجر عمرے کی رسم ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے بطور وراست کے چلی آتی تھی اور ان کو قابے کے ساتھ غائر درجہ کی محبت اور انتہا درجہ کا عشق تھا اس لئے جب کوئی شخص حرم سے باہر سفر کرتا تو حرم قابہ کی تعظیم کے خیال سے حرم کے پتھروں میں سے ایک پتھر اپنے ساتھ لے جاتا اور جہاں ٹھہرتا اس کو اپنے آگے رکھ کر قابہ کی طرح اس کے گرد تواف کرتا پھر ان کے بعد ان کی اولاد نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگ پتھروں کی تعظیم کرتے تھے تو وہ اس کی غرض و غائط کو نہ سمجھے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین چھوڑ کر بطوں کو پوجھنے لگے اور امم سابقہ قوم نوح وغیرہ کی رویش اختیار کر لی جس پتھر کو چاہتے تھے پوجھنے لگ جاتے تھے لیکن پھر بھی کچھ لوگ دین اسماعیل علیہ السلام پر باقی رہے اگرچہ انہوں نے بھی اس میں بعض وہ باتیں داخل کر لی جو اس میں نہیں تھی یہ سبب ہوا مکہ اور اس کے نواح سے باہر بدپرستی کے پھیلنے کا لیکن مکہ اور اس کے نواح میں جس شخص نے سب سے پہلے دین اسماعیل علیہ السلام کو بدلا اور بدن کو قائم کیا اور سائبر بہیرہ وسیلہ اور ہام چھوڑے وہ عمرو بن لہی خزائی ہے یہ شخص عرب کے مشہور قبیلے خزائیہ کا جدے آلہ تھا جس کی طرف قبیلے خزائیہ منصود ہے اس کی ماں کا نام فہیرہ تھا جو عمرو بن حارس کی بیٹی تھی عمرو اس کا نانا یعنی فہیرہ کا باپ مکہ کا اخیر متولی تھا جس کے بعد عمرو بن لہی اس کا نواحہ مکہ کا متولی ہوا اس کے بعد سے خانہ کعبہ اور مکہ کی تولید خزائیہ میں ہو گئی اور تین سو برستہ کسی قبیلے میں رہی دوستو یہ تھے کچھ قدیم فرقے جو علمی جاری کی چیم میں آپ کے سامنے رکھ دیئے آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تمام فرقے کون کون سے بوتوں کا پوچھتے تھے اور ان کے نام کیا تھے اور کتنی قسم کے تھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور پانسو لائک دینا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور پانسو لائک دینا مت بھولیے گا